اسلام علیکم امید ہے آپ خیاری ایسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمارا کارڈ پہلے غیر شادی شدہ ریکارڈ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور نادرہ کے ریکارڈ میں بغیر شادی شدہ درج ہے اور اب اسے شادی شدہ ریکارڈ کے ساتھ اپڈیٹ کروانا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ درج ہے اور طلاق یا بیوہ ہونے کے صورت میں اپنا یہ سٹیٹس نادرہ ریکارڈ میں اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے موڈیفکیشن والے کارڈ کے لیے اپلائی کریں اور نئے کارڈ کے ذریعے نادرہ ریکارڈ میں اسے اپڈیٹ کروائیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں نادرہ ریکارڈ میں موڈیفکیشن یا تبدیلی کے ایک نئے کارڈ کے ذریعے اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ گھر بیٹے آن لائن اپنا میریٹ سٹیٹس تبدیل کر سکتے ہیں اپنا ایڈریس تبدیل کر سکتے ہیں اپنے تصویر کو چینل کر سکتے ہیں سمپل کارڈ سے سمارٹ کارڈ میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا سیکنیچر بھی چینل کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہے گی باقی موڈیفکیشن یا تبدیلیاں ایک نئے کارڈ کے ذریعے ممکن ہیں مریٹر سٹیٹس یا ازواجی حیثیت میں تبدیلی آپ بغیر شناختی کارڈ بنائے بھی نادرہ ریکارڈ میں کروا سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو جو تبدیلی اپنے مریٹر سٹیٹس میں کروانی ہے اس کے لیے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ آپ کو نادرہ سینٹر ویزٹ کرنا ہوگا اور صرف ایک سو رپے کے مریٹر سٹیٹس اپڈیٹ ٹوکن کے ذریعے آپ اسے آسانی کے ساتھ اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں بغیر ایک نئے شناختی کارڈ کو اپلائی کیے ایک سے دو دن کے پراسس کے بعد آپ کا سٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے ایک ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ مریٹر سٹیٹس تبدیل کروانا بہت ضروری ہے مثال کے دور پر اگر آپ کے ریکارڈ میں غیر شادی شدہ درجہ ہے اور آپ کے شادی ہو چکی ہے تو آپ تب تک اپنے بچوں کے بے فارم اپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا سٹیٹس انمیرٹ سے مریٹ نہیں ہو جاتا اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں آپ کے میریٹر سٹیٹس کا اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ کا میریٹر سٹیٹس تبدیل ہو آپ فوراں اسے جا کے نادرہ میں اپڈیٹ کروائیں امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے سمجھنا کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹر ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ